ہسٹری ان اردو کے معزز دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو آصف علی زرداری کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے زرداری نے کس فلم میں کام کیا ہے تعلیمی قابلیت کیا ہے کتنی دولت کے مالک ہیں اور ان پر کتنے مقدمات چل رہے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیں تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو آصف علی زرداری جولائی 1955 میں پیدا ہوئے آصف علی زرداری کی ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹرکس سکول کراچی میں ہوئی جس کے بعد انہوں نے دادو میں قائم کیڈٹ کالج پٹارو سے 1974 میں انٹرمیڈیٹ کیا کہا جاتا ہے کہ بعد میں انہوں نے لندن سکول آف ایکانومکس اینڈ بزنس نامی کسی ادارے میں بھی داخلہ لیا تھا تاہم انہوں نے اپنے گریجویٹ ہونے کی کبھی تصدیق نہیں کی آصف علی زرداری یاروں کے یار شخصیت کے حامل کے طور پر کراچی میں جانے جاتے تھے 1968 میں شوکین مزاج کمسٹن آصف نے فلم ساز سجاد کی اردو فلم منزل دور نہیں میں چائلڈ سٹار کے طور پر ادھاکاری بھی کی فلم کے ہیرو ہنیف اور ہیروین سوفیاں تھی لیکن یہ ایک فلوپ فلم ثابت ہوئی سیاست سے آصف زرداری کا سن اسی کے وسط تک دور دور تک واسطہ نہیں تھا بس ایک سراغ یہ ملتا ہے کہ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں آصف زرداری نے بھی نواب شاہ میں صوبائی اسمبلی کی ایک نشت سے کاغذات نامزد کی جمع کروائے تھے مگر یہ کاغذات واپس لے لئے گئے اسی زمانے میں آصف علی زرداری نے وزیر عالی غوث علی شاہ کے ایک وزیر سید کوڑل شاہ کے مشورے سے کنسٹرکشن کے کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالا لیکن اس شعبے میں آصف زرداری صرف دو ڈائی برس ہی متحرک رہے انیس سو ستاسی کا سال آصف زرداری کے لیے سب سے فیصلہ کن سال تھا جب ان کی سوتیلی والدہ اور بیگم نصرت بھٹو نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ آصف زرداری کا رشتہ تے کیا اٹھارہ دسمبر انیس سو ستاسی کو ہونے والی یہ شادی کراچی کی یادگار تقاریب میں شمار ہوتی ہے جس کا استقبالیہ کلفٹن کے ساتھ ساتھ لیاری کے ککری گراؤنڈ میں بھی منقض ہوا اور ہزاروں عام لوگوں نے بھی شرکت کی ظلفکار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بے نظیر بھٹو اور ان کے لاکھوں سیاسی پرستاروں کے لیے یہ پہلی بڑی خوشی تھی انیس سو اٹھاسی میں جب بے نظیر بھٹو برسر اقتدار آئیں تو آصف زرداری بھی وزیر آزم ہاؤس میں منتقل ہو گئے اور ان کی سیاسی زندگی بازابطہ طور پر شروع ہو گئی انیس سو نوے میں بے نظیر حکومت کی برطرفی کے بعد ہونے والے انتخابات میں وہ قومی اسمبلی کے رکن بنے انیس سو تریانوے میں وہ نگران وزیر آزم میر بلک شیر مزاہدی کی کابینہ میں وزیر بنے پھر بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور میں رکنے قومی اسمبلی اور وزیر محولیات و سرمایہ کاری رہے آصف علی زرداری انیس سو ستانوے سے انیس سو نینانوے تک سینٹ کے رکن بھی رہے پیارے دوستو آصف علی زرداری کو اپنی زندگی میں کافی مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑا پانچ نومبر انیس سو چھانوے کو بے نظیر حکومت کی برطرفی کے بعد آصف زرداری کا نام مرتضی بھٹو قتل کیس میں آیا نواز شریف حکومت کے دوسرے دور میں ان پر سٹیل مل کے سابق چیئرمن سجاد حسین اور سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج چسٹس نظام احمد کے قتل اور منشیات کی اسمگلی میں ملوث ہونے میں بھی آصف زرداری کا نام آیا اس کے علاوہ دبائی کی اے آر وائی گولڈ کمپنی سے سونے کی درامد ہیلیکوپٹروں کی خریداری پولش ٹریکٹروں کی خریداری فرانسیسی میراج تیاروں کی ڈیل میں کمیشن لینے اور سویس بینکوں کے ذریعے منی لونڈرنگ جیسے متعدد کیس بنائے گئے اس کے علاوہ اس طرح کی فیرستیں بھی جاری ہوئیں کہ آصف زرداری نے ہیدر آباد نواب شاہ اور کراچی میں کئی ہزار ایکڑ قیمتی ذریعی اور کمرشل ارازی خریدی ہے اور برطانیہ میں نو امریکہ میں نو بیلجیم اور فرانس میں دو دو اور دبائی میں کئی پروجیکٹس میں مختلف ناموں سے سرمایہ کاری کی جبکہ اپنی پور استرار دولت کو چھپانے کے لیے سمندر پار کوئی چوبیس فرنٹ کمپنیاں تشکیل دی اس دوران انہوں نے تقریباً دس سال قید میں کاٹے اور دوہزار چار میں سارے مقدمات میں بری ہونے کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا غلام اسحاق خاند سے لے کر نواز شریف اور پرویز مشرف تک کی حکومتوں نے ان الزمات اور مقدمات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک خطیر رقم خرچ کی عاصف زرداری تقریباً مل ملا کر دس سال سے زائد درسہ جیل میں رہے دس اکتوبر انیس سو نوے کو عاصف زرداری پہلی بار گرفتار ہوئے دو سال تین ماہ اور چھے دن کی قید کے بعد چھے فروری انیس سو تریا نوے کو رہا ہوئے چار نومبر انیس سو نوے کو عاصف زرداری کو دوسری بار گرفتار کیا گیا آٹھ سال اٹھارہ دن جیل میں رہنے کے بعد بائیس نومبر دو ہزار چار کو رہا ہو گئے جیل میں بھی عاصف علی زرداری توجہ کا مرکز رہے کیونکہ انہوں نے قیدیوں کی فلاحوں بے بوت کے لیے کئی کام کیے جن میں کھانے اور کپڑوں کی تقسیم اور نادار قیدیوں کی زمانت کے لیے رقم کا بندوست بھی شامل ہے دورانے قید ان پر جسمانی رشدد بھی ہوا لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا جب پرویز مشرف اور بے نظیر کے درمیان امریکہ اور برطانیہ کی کوششوں سے مسالحت کا آغاز ہوا تو عاصف زرداری کے خلاف عدالتی تاقب سست پڑھنے لگا کوئی ایک مقدمہ بھی یا تو ثابت نہیں ہو سکا یا واپس لے لیا گیا یا پھر حکومت مزید پیروی سے دست بردار ہو گئی ستائیس دسمبر دوہزار ساتھ کو بے نظیر بٹو کی ہلاکت کے بعد عاصف علی زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی انتخابات میں سب سے بڑی پارٹی بن کر ابری دوہزار آٹھ میں الطاف حسین نے زرداری کا نام صدر پاکستان کے عہدے کے لیے تجویز کیا جس کے بعد پیپلز پارٹی نے بازابتہ طور پر عاصف علی زرداری کو چھ ستمبر دوہزار آٹھ کے صدارتی انتخاب کے لیے نامزد کر دیا عموماً صدر نامزد ہونے والے سیاسی جماعت سے مستعفی ہو جاتے ہیں مگر عاصف علی زرداری نے ایسا نہیں کیا بلکہ پیپلز پارٹی کے سربراہ بھی رہے خوش مبسرین کے مطابق ایسا اس طرح ممکن ہوا کیونکہ روایت کے بوجود غیر سیاسی ہونے کی شرط پاکستان کے آئین میں موجود نہیں بلاخر لاہور کی عدالت آلیہ نے عاصف علی زرداری کو مشورہ دیا کہ آئین کی روح کے مطابق صدر رہتے ہوئے سیاسی عوضہ رکھنا مناسب نہیں تہم اس فیصلے میں کوئی حکم صادر کرنے سے گریز کیا گیا دوہزار تیرہ کے انتخابات کے این پہلے عدالتی فیصلے کے ڈرس سے عاصف علی زرداری جماعت کی سربراہی سے علیدہ ہو گئے بلاخر آٹھ ستمبر دوہزار تیرہ کو مدت ختم ہونے پر عاصف علی زرداری کو صدارت کی کرسی خالی کرنا پڑی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ پھول